اسلام علیکم ناظرین ناظرین پاکستان تحریک انصاف کے کھلاری 21 ستمبر کو لاہور مینارے پاکستان کے مقام پر جلسہ کرنے کے لیے پرعظم ہے ناظرین عمران خان نے کہہ دیا ہے یہ جلسہ do and die ہے چاہے جو کچھ مردی کر لیں میں نے پارٹی سے کہہ دیا ہے کہ باہر نکلیں اور جلسہ کریں ناظرین پاکستان تحریک انصاف نے یہ بھی پیغام دیا ہے کہ ہمیں جلسہ آرام سے کرنے دیا تو ٹھیک ہے ورنہ جہاں جہاں روکیں گے ہم وہاں وہاں جلسہ کریں گے ناظرین ابھی یہ اطلاعات آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو دہور میں مینارے پاکستان کے مقام پر جلسہ کرنے کے اجازت نہیں دی جا رہی بلکہ جلسہ کے مقام کو چینج کیا جا رہا ہے ناظرین اب پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ حال ہی میں کچھ دن قبل ہی مولانا فضل الرحمن کی جماعت نے ایک بہت بڑی گیدرنگ کی ہے مینارے پاکستان گراؤن میں اس کے بعد ابھی حال ہی میں تحریک انصاف کہتی ہے اگر وہ لوگ اتنی بڑی گیدرنگ کر سکتی ہیں تو ہم کیوں نہیں ناظرین جس کے بعد عمران خان نے علی امین گنڈاپور کو ایک میسج دیا ہے اور علی امین گنڈاپور کو کہا ہے کہ کے پی کے کی حکومت جاتی ہے تو جائے تم نے ہر صورت اپنا کافلہ لے کر لاہور میں پہنچنا ہے اور ناظرین ابھی یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ کریک ڈون شروع کر دیا ہے تحریک انصاف کے کارکنان کے گرفتاریاں شروع کر دی گئی ہیں ناظرین دوسری جانب علی امین گنڈاپور نے بھی ایک میسج دیا ہے علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ میں کافلہ لے کر آ رہا ہوں ایسا کافلہ ہوگا کہ حکومت کانپ جائے گی ناظرین علی امین گنڈاپور کا جو ہے وہ کنٹینر تیار کیا جا رہا ہے علی امین گنڈاپور کے کنٹینر میں سونڈ سسٹم نفس کیا جا رہا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے اگر رکافٹے کھڑی کر دی گئی اور جلسہ کے مقام پر علی امین گنڈاپور کے کافلے کو نہ پہنچنے دیا تو پھر علی امین گنڈاپور کا کنٹینر ہی سٹیج ہوگا اور وہی سے تقریری ہوگی ناظرین کچھ گھنٹے رہ گئے ہیں اس جلسے سے اب حکومت کیا کرنے جا رہی ہے اب یہ کیا ہوگا کیا آیا یہ جلسہ کامیاب ہو جائے گا کیا آیا پاکستان طریقہ انصاف یہ جلسہ کر سکے گی یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن اب یہی اطلاعات آ رہی ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف کے لیے جو ہے وہ مشکلات بڑھ رہی ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے کارکنان کو جو ہے وہ گرفتار کرنا شروع کر دیا گیا ہے اور ساتھ ہی میں کنٹینرز بھی رہور میں لاکر کھڑے کر دیا گئے ہیں ابھی حالی میں میں دیکھ رہا تھا کہ اٹی آئی کے اپوزیشن لیڈر لاہور منارے پاکستان گراؤن کا جائزہ لینے گئے تھے تو لاہور منارے پاکستان گراؤن کا جو گیڈ ہے وہ بند تھا اور وہ باہر کھڑے تھے ابھی تک جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف کو جو ہے وہ اجازت نہیں دی جا رہی لاہور منارے پاکستان کے گراؤن میں جلسہ کرنے کی ابھی دیکھو ابھی چند گھنٹیں باقی ہیں علی ایمین گنڈاپور کا کافلہ بھی ہے وہ بھی سوابی سے بہت بڑے اتعداد میں نکلے گا اور کس طریقے سے یہ مینج ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن اب تک کی جو اطلاعات ہیں حالات بہت کشیدہ ہو رہی ہیں ناظرین ملیں گے ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ